آپ میں جاری ویباد کو ختم کرنے کے لیے کمار ویشواس مدہستہ کر رہے ہیں انہوں نے پی اے سی کے ہٹائے جانے کے فیصلے کے جوب ٹرانسفر قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جوب ٹرانسفر پر اتنا حلہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ کل ہی پی اے سی کے جب بیٹھا کوئی تھی آپ کو بتا دے اس میں سے یوگیند ریادو اور پشاند بھوشن کو پی اے سی کی ذمہ داریوں سے مکت کر دیا گیا تھا اس کے بعد خود کمار ویشواس نے باہر نکل کر یہ بات کہی تھی کہ انہیں مکت کیا گیا ہے اس کام سے پی اے سی کے ذمہ داریوں سے لیکن انہیں دوسرا کام دیا جائے گا اب جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں کمار ویشواس یہ کہہ رہے ہیں کہ جوب ٹرانسفر دراصل ہوا ہے اور اسے لے کر اتنا ہو حلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت ہمارے سمدھاتا اشوک سنگل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اشوک ان تمام حلچل کے بیچ میں خبریں سلح کی بھی آ رہی ہے مدہستہ کر رہے ہیں کمار ویشواس خبریں یہ ہیں اور کیا کچھ اپ ڈیٹ اس خبر پر دیکھیں اشویتہ پہلے بھی کوشش کی کمار ویشواس نے پسلے دو تین دنوں سے کوشش کی پرشاند بھوشن اور یوگند ریادر سے الگ الگ بات کی ان کے گھر تک وہ گئے کمار ویشواس تاکہ ماملے کو ٹھیک کیا جائے جو درار آ گئی ہے کہ زیوال اور ان لوگوں کے بیچ میں اس کو ٹھیک کیا جائے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن ہو نہیں بھائی اس لیے فیصلہ وار کمار ویشواس نے کل میٹنگ میں یہ بول جیا تھا کہ میں اپنا ووٹ نہیں ڈالوں گا کیونکہ ان کو لگ رہا کہ یہ اکورڈ سیتی نہ ہو جائے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیزیں خراب ہو کیونکہ نقصان دونوں طرف سے ہوگا اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ چیزیں ٹھیک رہیں دوبارہ سے پھر کوشش کی جاری ہے کمار ویشواس کی طرف سے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں جو پہلے جس ڈھرے پہ پارٹی چل رہی تھی یونائیٹیڈ تھی پارٹی اس دن سے پھر ایک یونائیٹیڈ دکھائی دے ایک کھڑی دکھائی دے کہ ایک ہے پارٹی کئی ڈیفرینسز نہیں ہیں کوئی دو آوازیں نہیں ہیں ایک کرنے کی کوشش کمار ویشواس کی طرف سے ہو رہی ہے کمار ویشواس جو ہیں کیونکہ اروین کیجریوال کے بھی نزدیک ہیں ان دونوں کے بھی نزدیک ہیں اور ان کی طرف سے کافی کوشش کی جاری ہے اور کیجریوال سے اس نے فون پر بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے بینگلور جانے جب گئے ہیں اشوک لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کوشش پہلے بھی کی جا سکتی تھی یہ جو فیصلہ کل پی اے سی میں لیا گیا ہے اس سے پہلے یہ کوشش کی جا سکتی تھی جس طرح سے مائنگ گاندی کا بلوگ آیا سامنی اور اس کے بعد سے جس طرح سے ویروت کے سر نکل رہے ہیں آماد میں پارٹی کے نیتاؤں کی ہی طرف سے کہیں اس کے بعد تو یہ پریاس شروع نہیں کیا گیا پریاس پچھلے تین دنوں سے پریاس کیا جارے تھے کمار ویشواس کی طرف سے کمار ویشواس پرشاند بھوسن کے گھر بھی گئے اور کمار یوگندری آدھر سے بات بھی کی کئی دور کی میٹنگز ہوئی کمار ویشواس کی دونوں گھیموں کے ساتھ کزریوال گھٹ کے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ کہ کسی نہ کسی ڈھن سے اس معاملے کو ٹالا جائے اور پہچپ کروا کر کے پہلے کی طرح یہ دکھائی دیا جائے کہ پارٹی ایک جھوٹ ہے کوئی ڈیفرینس او پینین نہیں ہے کوئی بھگاوٹی تیور نہیں ہے اور کوئی کاروائی نہ کی جائے یہ تمام کوششیں کمار ویشواس کی طرف سے پچھلے دو تین دنوں سے چل رہی تھی دوبارہ سے پھر کوشش ہوئی ہے کہ یوگندری آدھر اور پرشاند بھوسن کے ساتھ جو ہوا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شک تمام جانکاری کے لیے